بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے پیٹریوٹ انٹو ٹریٹر جس کے لکھنے والے ہیں روبرٹ بروننگ یہ نظم ایک سیاسی لیڈر کی خود کلامی ہے اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک سیاسی رہنما جسے کل تک محبے وطن سمجھا جاتا تھا آج سیاسی حالات بدل جانے کے بعد وہی رہنما غدار پایا ہے اسی رہنما کو لوگوں نے اب غدار قرار دے دیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو سٹوڈنٹس بروننگ کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا کردار زندگی کے کسی موڑ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سے نئے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں اور کردار کی زندگی کا رخ کسی دوسری جانب موڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ کردار بھی بالکل ایسے ہی ایک دہانی پر کھڑا ہے عرب اس کا موڑ اس دنیا سے دوسری دنیا کی جانب روان ہے تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں it was roses roses all the way ہر طرف پھول ہی پھول تھے with martel mixed in my path like mad شہداؤں کے جیسے میرے راستے میں مہدی نمہ پتیاں بچھائی گئی تھی the house roofs seemed to heave and sway گھروں کی چھتیں جھوم رہی تھی اور آہیں بھر رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جو چھتیں ہیں لوگوں کے حجوم کی وجہ سے جھوم رہی ہوں ہل رہی ہوں اور وہاں لوگوں کی جو آوازیں تھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چھتیں گھروں کے وہ اوپری حصے آہیں بھر رہے ہیں the church spires flamed گرجوں کے مناروں پر روشنیاں لگائی گئیں such flags they had اور ان پر جھنڈے لگائے گئے آہ وہ پرانی دیواریں عوام کے حجوم سے پہاڑوں کی مانن نظر آنے لگیں with the crowd عوام کے حجوم سے پہاڑوں کی مانن نظر آنے لگیں and cries اور ان کے شور کی وجہ سے جو وہاں ان کا شور برپا تھا ہیڈ ہیڈ آئی سیڈ جب میں نے کہا گوڈ فاک اے میرے پیارے لوگو میرے نوائس ریپیلز تو جواباً شور کی ایک لہر دوڑی میں نے پوچھا but give می یور سن from یونڈ رس کیا تم آسمانوں سے میرے لیے سورج لا سکتے ہو they had answered انہوں نے جواب دیا and afterwards جی جناب لا دیتے ہیں اور بتائیں what else اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں ہم آپ کو سورج بھی لا دیں گے اس کے بعد بتائیں آپ اور کیا چاہتے ہیں علاق افسوس it was I who lived at the sun ایک میں تھا جس نے دور دراز آسمانوں میں سورج تک چھلانگ لگا دی to give it to my loving friends to keep کہ میں یہ سب لا کر اپنے ان دوستوں محبت کرنے والوں کو دے دوں خیتی کو خیتی کو میرے انام کو نو بوڈی نو بوڈی آن دا ہاؤس ٹوپس ناو اب گھر کی چھتوں پر کوئی نہیں ہے جسٹ اپیل سیڈ فیو ایڈ دا ونڈوز سیٹ سوائے ان بیماروں فالت زدہ لوگوں کے جو اپنی کھڑکیوں میں بیٹھے ہیں کیونکہ دیکھنے کو یہ بہترین نظارہ ہے جو اس کے ساتھ اب ہونے والا ہے اس کو دیکھنا اب اس کو لگتا ہے کہ یہ بہترین نظارہ ہے آل الاؤ ایڈ دا شیمبل گیٹ اس قربان گاہ میں سب کو اجازت تھی آنے کی آل الاؤ اور یا بیٹر یٹ اس سے بھی بہتر نظارہ ابھی تک بائی دا ویری سکیفولز فوٹ یعنی میری فانسی کے تختے پر چلنے کا نظارہ آئی بیٹرو میرا خیال ہے یعنی دو یہاں پر باتیں ہیں ایک اس کا قربان گاہ کی جانب جانا دوسرا اس فانسی کے تختے پر اس کا چلنا کہتا ہے یہ بہترین نظارے تھے اس وقت دیکھنے کے لیے آئی آئی گو ان دا رین میں بارش میں چلا اور ضرورت سے بڑھ کر یا اس سے بھی بڑھ کر آر رو کٹس بوت می ریسٹ بی ہائنڈ ایک رسی جو میرے ہاتھوں کو باندھی تھی میری کلائیوں کو زخمی کر رہی تھی اور مجھے محسوس ہوا میرا خیال ہے مجھے محسوس ہوا می فور ہیڈ بلی کہ میری پہشانی سے خون بہنی لگا ہے فور دی فلنگ کیونکہ انہوں نے پھینکا ہے ہوا ایور ہیز 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 کسی کے دماغ میں آئی یا خیال آیا سٹونز ایٹ می میرے اوپر پتھر جس کسی کے ذہن میں یا جس کسی کو خیال آیا اس نے میرے کا میری پیشانی سے خون نکلنے لگا میرے اس پورے سال کی غلطیوں کے بدلے میں تو یوں میں آیا اور یوں میں چلا گیا میرے جو سال 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 یا جیتنے کے لئے پیپل ہیو در آن ڈیڈ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں سال دو آ یو آ جس کے تم حق دار ہو یا ہوتے ہو جس کے تم حق دار ہوتے ہو می اور میں گوڈ مائٹ کوششن مجھ سے خدا تعالی پوچھے گا ناؤ انسٹیڈ اب نہیں موت کے بعد گوڈ شیل ری پے اور میرا بدلہ خدا دے گا آیم سے فرصو اس لیے میں محفوظ ہوں تو دیو سٹوڈنٹس یہ تھا اس نظم کا ترجمہ آئیے اب ہم اپنے اس لیکچر کے اگلے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے سب سے جو پہلا سوال ہے وہ ہے نظم کا مرکزی خیال بیان کریں دوسرا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھننگ نے بلکل حقیقت پسند آنا اور ہمارے مشاہدے کے این مطابق اس محب وطن کی زندگی کے حالات میں تبدیلی کو بیان کیا ہے یا ہاؤ از دا پیٹریوٹ پیڈ فور ہز پبلک سروس کہ کس طرح سے اس محب وطن کو بدلہ دیا گیا اس کی عوامی خدمت کا چوتھا سوال ہے ڈسکس دا پوئیم ایز 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 ڈرمیٹک مانولوگ یہ نظم ایک خود کلامی ہے اس کے اوپر بحث کریں پانچمہ سوال ہز پیس سابق ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن اوپ سٹینزا کا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر اس لیکچر کے متعلق ہیلپنگ میٹیریل ان سوالوں کے جواب ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن اوپ سٹینزا اس کے آپ نوٹس چاہتے ہیں تو ہمیں ایمیل کریں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار